سندھ کے محکمہ صحت نے نیا الیٹ جاری کر دیا کراچی میں فلو کی بیماری پھیل گئی تین سے چار دن تک جاری رہنے والے بخار کا زیادہ تر شکار اسکول جانے والے چھوٹے بچے اور بڑی عمر کے وہ افراد ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے کووٹ سے بھی نبردازمہ رہ چکے ہیں سندھ بھر میں فلو کی یہ وبا تقریباً دو ماہ سے پھیلی ہوئی ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس بیماری میں مریض کو بخار کے علاوہ سردرد، خاسی، ساس لینے میں مشکلات، گلے کی خوشکی، جسم میں درد اور نزلے کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں حالیہ دنوں میں اس انفلوینزا کے کیسز زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں اگرچہ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹرز مروجہ انٹی بائیٹکس تجویز کر رہے ہیں مگر ماہرین نے صحت کا کہنا ہے کہ یہ مرض ایک سے دوسرے مریض میں بھی تیزی کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے ڈاکٹرز نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایک بار پھر سوشل ڈسٹینسنگ کی عادت اپنائیں اور زیادہ تر ماسک لگا کر رکھیں کچھ ماہرین کو شکایت ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے دیر سے الیٹ جاری کر کے ان کیسز میں اضافہ کر دیا ہے کچھ ڈاکٹرز کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر طبی سہولتوں کی فرامی میں اضافہ نہ کیا گیا تو فلو کی یہ وبا نمونیا کا روپ بھی دھار سکتی ہے جس سے مریض کے گردے متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ جائے گا ماہرین طب کا خیال ہے کہ بدلتے موسم اور آلودہ فضا کے باعث بھی فلو کے کیسز بڑھے ہیں نیوز پاکستان کراچی